اسلام علیکم ڈیئر ٹیچرز اینڈ سٹوڈنس آج ہم آپ کے لیے میہ دوہزار تیس کلاس تھری کا ایل اینڈی ٹیسٹ لائے ہیں اس میں انگریش کا جو سبجیکٹ ہے اس میں پہلا سلو ہے ایڈینٹیفائی دا کریکٹ سپیلنگ تو اس میں کوم جو ہے اس کے سپیلنگ ہم نے بتانے ہیں تو دوسری نمبر والا جو سی او ایم بھی کوم جس کا انصر ہے اسی طرح ایڈینٹیفائی دا کریکٹ سپیلنگ اور پکچر میں جو تصویر میں جو فروٹ ہے اس میں اورنج ہے اورنج کے سپیلنگ ہم نے بتانے ہیں کسی نمبر والا اس کا جواب ہے آر این جی ای اسی طرح ایپل اس ڈیش دا باکس اب اس میں ان آن انڈر یعنی پری پوزیشن کا استنبال ہم نے بتانا ہے تو چونکہ ایپل جو ہے باکس کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس لئے اس کانس آن ہے ایپل اس آن دا باکس باکس یعنی بال باکس 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 کہاں ہے تو ڈبے کے اندر ہے یعنی ڈبے کے اندر ہے تو جو چیز اندر ہو تو اس وہاں پر پری پوزیشن ان لگے گی اب نیکس جو ایسلو ہے وہ ہے فل ان دا بلینک علی اس ڈیش رنس رننگ یعنی اس میں ایز ایمار کا استعمال بھی ہے اور اس میں وربز کا استعمال بھی ہے یعنی اس کے ساتھ کونسی ورب آئے گی تو رننگ آئے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آئی ڈیش ڈاکٹر اب آئی کے ساتھ اس لگنا ہے اور لگنا ہے ایم لگنا ہے تو اس میں ایم کا استعمال ہے وی اور پاکستانی دوسری نمبر والا اس کا جواب ہے ایڈینٹیفائی دا ایڈجیکٹیف یہ ایسلو دیکھیں ایڈجیکٹیف کو ہم نے ایڈینٹیفائی کرنا ہے اس کے سناس کرنی ہے کہ فارمار لیس انہا بگ ہاؤس یعنی کسان ایک بڑے گھر میں رہتا ہے تو اس میں ایڈجیکٹیف کونسے ہیں اس میں بگ جو ہے یہ ایڈجیکٹیف ہے یعنی چھوٹا بڑا ٹھیک ہے یہ بھی ایڈجیکٹیف میں شامل ہوتا ہے اچھی بری صفت بھی ایڈجیکٹیف میں شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بگ اس میں ایڈجیکٹیف ہے پھر نیکسٹ اس میں دیکھیں دا کیڑیز ڈیش اچھا یہ اس میں جو ہے اپنا یعنی پکچر کو دیکھنا ہے ایکشن ورلڈ ہیں کونس ایکشن ہورہا ہے ایٹنگ ہو رہی ہے رننگ ہو رہی ہے ویپنگ ہو رہی ہے یعنی بچہ کیا کر رہا ہے تو بچہ رو رہا ہے ویپنگ ٹھیک ہے یہ ایکشن ورلڈ بچہ سلو ہے دا بائیز ڈیش ریڈن، پلینگ، سلیپنگ دا بائیز ریڈنگ یعنی بچہ پڑ رہا ہے تو نیکس سلو دیکھیں ایڈنٹیفائی اینڈنگ ساؤنڈ آف دا پکچر پکچر میں جو جس اینیمل کی پکچر ہے تو اس کا نیم اور اس نیم کے سپیلنگ کرک سپیلنگ کون سے دی دی کے ساتھ ڈبر ای ای آر ٹھیک ہے ڈی ای آر بن جائے گا آتف سٹاڈیز ان لاہور یہ کمپریہنشن دیکھیں نیکس سلو آتف سٹاڈیز ان لاہور اس پرنٹس لیو ان سیال کورڈ he will go to islam about next year تو کوشیشنا where will آتف go next year آتف اگلے سال کہاں چلا جائے گا آتف اگلے سال he will go to islam about next year اچھا اب اردو والا سبجکت دیکھیں اس میں درست ترتیب والا جملہ لکھیں خالہ جان کھلونے لائیں گی لائیں گی کھلونے خالا جان تو کھلونے لائیں گی خالا جان تو اس میں پہلا جو جواب ہے خالا جان کھلونے لائیں گی درست ترتیب والا جملہ لکھے سنائے گا بچہ مضمون مضمون سنائے گا بچہ یا بچہ مضمون سنائے گا تو بچہ مضمون سنائے گا اس میں یہ اصل ہو ہے جملے کے مطابق حال کے جملے کی شناخت کریں میں ہم کھا رہا تھا میں ہم کھا رہا تھا میں ہم کھاتا ہوں میں آم کھاؤں گا تو حال ٹھیک ہے یا انگلیش کے حوالے سے دیکھیں تو پریزنٹ انڈیفنیٹ ہے میں آم کھاتا ہوں جملے کے مطابق ماضی کے جملے کشنات کریں اسلم سبزی بیچے گا یہ فیوچر میں لکھا ہوا ہے مستقبل میں تو ماضی میں اس کھائے گا اسلم سبزی بیچتا تھا تو اسی طرح دن کا متضاد ہے رات امی کا متضاد ہے دادی یعنی یہ متضاد والے جو ایسا لوز ہیں وہ اس میں ہیں ارکان ملے علماری جلدی پہلے نمبر والا ہے اور گوبی جو ہے وہ پہلے نمبر والا ہے بھاری تیسرے نمبر والا اس کا جواب ہے تفہیم عبارات دیکھیں زارا کے سکول میں دس اساندزہ اور ایک ہیڈ ماسٹر ہیں سکول میں سات کومرے اور دو کھیل کے میدان بھی ہیں زارا کو اپنے سکول اپنا سکول جو بہت پسند ہے اب قوششل اس میں زارا کے سکول میں کتنے اساتزہ ہیں تو اس کا آنس ہے دس زارا کے سکول میں کتنے کمرے ہیں تو اس کا جواب ہے ساتھ تو اسی طرح آگے دیکھیں یہ جمع کے سوال ہیں نفی کے سوال بھی ہیں اور اس میں جفت کے سوال ہیں تاک کے سوال ہیں اور رنگدار حصے کی قصر بتانیہ تین بٹا آٹھ ہے اور گھڑی پر وقت چھے بچ کے پچپان منٹ ہیں تھانکس فر واشنگ